نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست فردیق مہار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں ہوا پسید حس ابھی نیتا موہن چوٹی ان کے جین پرچے کے بارے میں بتاؤں ہوا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں بھاج میں اقبال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے دستو ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں بھارتے فلم کے مشہور حس ابھی نیتا موہن چوٹی جنہوں نے ہندی فلموں میں حس ابھی نیتا کے روپ پر کام کیا موہن چوٹی کا نام انیس سو سنتاون کے فلم مصافر سے ہوا موہن چوٹی نام انیس سو سنتاون کے فلم مصافر کے اس نام کے ایک کالپنک چنیتر سے آیا جس میں وہ ایک چائے کے دکان پر ڈلوری کرنے والے لڑکے کی بھونکہ میں تھے جو اپنے سیرک کے شرث پر چوٹی یا پارم پر ایک بالوں کا گچھا رکھتا ہے موہن چوٹی کا واسطرک نام موہن رکھشک موہن چوٹی کا جنم انیس سو پیتیس میں امرہاوتی مہاراشت میں ہوا تھا موہن چوٹی کے پیتا کا نام آتما رام رکھشک موہن چوٹی نے دو فلموں کا نرمان کیا اور نردیشن بھی کیا دھوٹی لوٹا اور چوپاٹی اور ہنٹر والی ستتر اس کے وہ نرماتا نردیشک تھے انہوں نے ایک ریشٹورنٹ بھی کھولا جس کا نام رکھا تھا سوال روٹی کا ڈھابا چوٹی کا انہوں نے چوٹی والا آٹا نامک آٹا ویترن ایک آئے بھی شروع کی تھی دوستوں پرسیدہ ہاتھ سے ابھی نہیں تھا موہن چوٹی کا جنم کچھ لوگوں کہنا ہے کہ راجستان کے ایک قضبے میں ہوا تھا اور وہ بھاگ کر ممبئی آیا تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا جنمہ مہاراش ٹمرواتی میں ہوا تھا ان کی ساتھی کلاکار تپسم کے انشار راجستان کے میں رہنے والے تھے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ موہن چوٹی کے سر پہ جو چوٹی ہے وہ ان کے پتاجی میں رکھوائی تھی کیونکہ وہ اپنے بچے کو بہت پڑھانا لکھانا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں کے حساب سے کہ موہن چوٹی کے جو ہے چوٹی اسے لوگ دیکھ کر چڑھاتے تھے موہن چوٹی نے سوچا کہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں بس نام موہن کے آگے چوٹی جھوڑ لیا دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ موہن چوٹی 1962 میں دھرمیندر اور مالہ سنے کی مشہور فلم آئی تھی انپڑ اس فلم کا ایک بہت پرسید گتھا سکندر میں پورس سے کی تھی لڑائی جو کی تھی لڑائی تو میں کیا کروں یہ گیت موہن چوٹی پر فلمائے گیا تھا موہن چوٹی نے بطور جنیر آرٹس فلموں میں کام کرنا شروع کیا حالانکہ وہ بہت پڑے لکھے نہیں تھے پر وہ بمبائیہ رنگھنگ سے بہت جلدی واقف ہو گئے اسی سمجھ کا پینام تھا کہ انہوں نے جتنی بھی فلموں میں ابھی نہیں کیا سبھی نامچین کلاکاروں کے ساتھ کیا موہن چوٹی کے سکرین پیزنس کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی فلموں میں بڑے ابھی نیتاؤں کے رہتے ہوئے بھی درشکوں کی یادوں میں رہتے تھے وہ ایک نیشنرل ایکٹر تھے محمود جیسے حاضر ابھی نیتاؤں کے آسمانی دور میں انہوں نے محمود کے ساتھ بھی کام کیا اور ان کے اپستتی میں اپنی پہچان بنائی سینوہ میں کومیڈین کا ان کا دور بہت سمرد تھا موہن چوٹی نے دو فلموں کا نیرمان اور دشن بھی کیا سن 1975 میں دھوتی لوٹا اور چوپاٹی اور 1977 میں ہنٹر والی بنائی ہنٹر والی کی وجہ سے بھی وہ جانے جاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبے کے دشک کے چرچت سنگیتکار انو ملک جہاں دوستو جنہوں نے بہترین سنگیت دیا ایک سے گیت کی رشنہ کی ان کی فلمی کریئر کی شروعات فلم ہنٹر والی سے ہوئی تھی انہیں موہن چوٹی نے ہی بریک دیا تھا ویسی تو موہن چوٹی کی برتیو 1992 میں ہو گئی پر ان کی آخری اپستتی وشوہ مطر نامک ٹی وی سریز پر دکھائی دی 1984 سے لے کے 1992 تک سینے یاترہ میں ان کے حصے بھلے ہی تین سو سے اوپر فلمیں رہی ہو پر جن سندھبوں میں سینے و جگت میں سفن ہونا کہا جاتا ہے وہ موہن چوٹی کے لیے چار دن کی چاننی رہی ان کی فلم ہنٹر والی فلاف ہوئی اور وہ بھاری کرجے میں ٹھوپ گئے حالانکہ ان کے فلم بنانے کے پیچھے ایک کہانی مایہ پور میں چھپی ہے مایہ پوری یہ اس آنکھ میں موہن چوٹی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ فلم نے اپنا احسان بنانے کے لیے سب سے بڑی پونجی میل ملاب اور دھہر ہے جس کے پاس یہ پونجی نہیں وہ لاکھوں دھن رائشی خرچ کر کے بھی فلم بنانے میں سفلتا پاپ تو نہیں کر سکتا میرے پاس نہ تو دھوتی تھی نہ لوٹا تھا یعنی پونجی کے نام پہ ٹھنٹن گوپال پر میں نے سب کلاکاروں اور تقنیشی میں اور اپنے یاروں کی مدد اور ان کے سویوک سے فلم پوری کر لی اب تو بھاگ یہ گنگم یہ کہ ہاتھ میں ہے میں چوپاٹی کی ساگر میں ناریل بھیٹ کر آیا ہوں کہتے ہیں ممبئی کا ساگر جب پریم بھاو سے آپ کا چڑھا ہوا ناریل شکار کر لیتا ہے تو ممبئی نگری میں بڑی کامیابی ملتی ہے میرا انمان ہے کہ ساگر دیوتا نے میرے ناریل کو شکار کر لیا ایسا مایہ پور پر لکھا ہے پر سچ یہ ہے کہ ہنٹر والی کے بعد ان پر قوجو کا عالم یہ تھا کہ ان کا اب تک سارا کواہ ہوا پیسہ ختم ہو گیا وہ لگ بھاک سڑک پر آ گئے لیکن پردے پر اپنے اوہنے سے درشکوں کو ہسانے والے مہن چوٹی بہت مضبوط کلیجے کے آدمی تھے انہوں نے حیمت نہیں آ رہی جب دن برے ہوئے تو انہوں نے ایک ڈھابا کھولا ڈھابا کا نام تھا قصہ روٹی کا ڈھابا چوٹی کا نام کھولا پر افسوس کہ ادھر فلم فلاف ہو گئی تو ڈھابا بھی فلاف ہو گیا مہن چوٹی کی کچھ پرسید فلموں کے نام بتا دیتا ہوں ویسے تو انہوں نے بہت ساری فلموں میں کاب کیا ہے لیکن میں آپ کو کچھ فلموں کے نام بتا دیتا ہوں دیو داس مسافر چلتی کا نام گاڑی کاغج کے پھول دھول کا پھول رہی اس کے اعتراض انہوں نے اب دلی دھول نہیں جا گی تھی دل بھی تیرا ہم بھی تیرے راکھی انپڑ بلک ماسٹر وہ کون تھی جیسے فلموں میں وہ کرسٹ بھومی کا نوائی کہتے ہیں کہ مہن چوٹی بچپن میں اسکول سے بھاگ جاتے تھے تھوڑے بڑے ہوئے تو گھر سے بھاگ گئے ایک ناٹا کمپنی میں کچھ روچ کام کیا پھر وہاں سے بھاگ کر ممبئی آگئے یہاں دادر کی فٹ پاٹ سے اٹھ کر ہندی سینما کے روپنے پردے پر چمکے اور پھر چمک کا ایک روز بھوچ بھی گئے جیون کا فلسفہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا ہے مہن چوٹی کے جیون کا دیا بھلے ہی بھج گیا ہو پر ان کے دن کی چمک ہندی سینما کے پردوں پر اس تھائے روپ سے چھپی ہوئی ہے دوستو مہن چوٹی کے بارے میں ایک بار سنچت میں جنکاری دینا چاہوں گا مہن چوٹی کا جنم انیس سو پیتیس کو امرہ وطی میں ہوا تھا مہاراست میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا جنم راجستان کے ایک قصبے میں ہوا تھا مہن چوٹی کا نام انیس سو سنتاون کے فلم مسافیر کے اسی نام کے کالپنک چریت سے آیا ہے جس میں وہ چائے کی دکان پر ڈلوری کرنے والے لڑکی کی بھونکہ میں تھے ایک فروری انیس سو بیامبے کو ممبئی مہاراشت میں مہن چوٹی کا ندھن ہو گیا یہ انیس سو چوون سے لے کے انیس سو بیامبے تک لگاتر فلموں میں سکریر ہے مہن چوٹی کی پتنی کا ندھن ویدر آشام میں ہوا تھا اب میں ان کے آپ کو کچھ فلموں کے نام بتا دیتا ہوں انیس سو چوارامبے میں آئی فنٹوس کرو انیس سو تیرامبے میں آئی بڑی بہن انیس سو تیرامبے میں آئی کالا کوٹ انیس سو بیامبے میں آئی سرفیرا انیس سو انکیامبے میں عجوبہ انیس سو نبے میں مجبور انیس سو نبے میں شاندار انیس سو نبے میں دھوت کا کج تھانے دار جہریلے وشوامیتر دانا پانی مہادیو تیری پائل میرے گیت بڑے گھر کی بیٹی ہم تیرا انتظار کریں گے نکاب نائنصافی اور تیری یہی کانی فرق انیس سو انٹھاسی میں آئی مہادیو انیس سو انٹھاسی میں آئی خاتل انیس سو انٹھاسی میں آئی جنگل کی بیٹی پیغام شیو گنگا کلیوگ اور رمائن انیس سو ستیاسی میں آئی پیار کر کے دیکھو کونی درندہ جندہ لاش ناچے میوری انیس سو چھاسی میں آئی سوہاگ سدا سوہاگن انیس سو چھاسی میں آئی ہم دونوں سور سنگم بیگانہ الگ الگ گھر دوار ایک چٹھی پیار بھری پتال بھر بھی انصاف میں کروں گی دھرم اور قانون بوکسر توفہ راست لک آج کا ودایہ کرام ہوتا نیا قدم یادگار اشانتی انیس سو بیاسی میں آئی عادت سے مجبور ہم سے بڑھ کر کون نصیب انیس سو کیاسی میں آئی مان گئے اوستاد انیس سو کیاسی میں آئی مان اپنان انیس سو انیاسی میں آئی خاندان انیس سو انیاسی میں آئی ہر ہر گنگے جنتہ حوالدار بھکتی میں شکتی آجاد اپنا کون پر ماتنہ چکرویو فانسی ڈرین گرل انگارے ہنٹر والی بیراک شنکر دادا انیس سو پچھتر میں آئی جگو رفتار اپنے دشمن انیس سو پچھتر میں آئی تین سو دو تفان اور برجلی کسوٹی جہ رادہ کرشنا امیر گریب دوسری سیتا یوان انیس سو تیہتر میں آئی جیسے کو تیسا گاہ اور گوی انیس سو تیہتر میں آئی ویکٹیوریا نمبر دوسری سو تین انیس سو بھاتر میں آئی تانگے والی امر پریم انیس سو بھاتر میں آئی میرا گاہ میرا دیش انیس سو اکھتر میں آئی امر پریم انیس سو اکھتر میں آئی البھیلہ انیس سو اکھتر میں آئی ایک ناری ایک برمیچاری انیس سو اکھتر میں آئی انجارہ ایک شریمان ایک شریمتی تم سے اچھا کون سپنا راجہ اور رنگ عبیلہ شاہ آدمی 1978 میں ہے برمیچاری عورت 1967 میں آئی فرج ساون کی گیٹا آخری خط دو بہن دادی ماں لال بنگلا خاندان بمبے بے مسٹر ایکس مجھا کے پھول ماما جی 1964 میں آئی بلف ماسٹر 1963 میں آئی تاج بھل 1963 میں آئی من موجی 1962 میں آئی انپڑ 1962 میں آئی شادی 1962 میں آئی راکھی 1962 میں آئی پرائیوٹ سیکیٹری 1962 میں آئی دل تیرا دیوانہ 1962 میں آئی چھایا عمر قید پیار کا ساگر بوائی فرینٹ ایک پھول چار کاٹے دل بھی تیرا ہم بھی تیرے پتنگ کاغچ کے پھول دنیا نہ مانے دھول کا پھول چلتی کا نامگاری ہم پنچیک ڈال کے اب ڈلی دور نہیں 1957 میں مسافر آئے 1957 میں ایک گاؤ کی کہانی 1956 میں پریبار 1955 میں دیوداس 1954 میں جاگ رہی تھی تو امید کرتا ہوں دوستوں میں نے آپ کو جو جانکار دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کوار بھاگڑے کو اس کارکم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند